دنیا چینل مسلمان لوگ داڑی رکھتے ہیں داڑی کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے ناظرین داڑی پر اعتراض اٹھانے والا اور کشمیلیوں کو دہشتگرد کہنے والا اس ہندو شخص کا نام کشور تھا اور اس کے تعلق بھارتی ریاست منیپور سے تھا جہاں آج بھی لڑائی چل رہی ہے اور پولیس فور سمیت تمام بھارتی ادارے منیپور کے رہنے والوں کو دہشتگرد کہہ کر ان کی بلی چڑھا رہے ہیں کسی بھی شخص کے سامنے اس کے مذہب کی برائی کریں ی اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشتگرد کہیں اور شاعر کا مزاک اڑائیں تو کوئی بھی اس شخص پر چڑھ دوڑے گا مگر دائیوں کی عادت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے انہیں ہر حال میں تھنڈے دل و دماغ سے بات کرنا ہوتی ہے تاکہ اگلے بندے کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور اسلام کے بارے میں پھیلی غلط فہمیوں کا آزالہ بھی ہو جائے ڈکٹر زاکر نائک نے بھی اس شخص کے سوالات اور تحفظات سنے پھر ان کا مدلل جواب دیا آپ کو ڈکٹر صاحب کا جواب سناتے ہیں ڈکٹر زاکر نائک نے کشور کو بتایا کہ میں آپ سے کچھ حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کشمیر میں لڑنے والا ہر ایک شخص شاید اصل جہاد نہ کر رہا ہو مگر وہ جد جہد کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر اس کی روح کے مطابق لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد فی صبیر اللہ کر رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر میں کوئی بھی لڑ رہا ہے تو وہ جہاد ہے کیونکہ جہاد کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ منیپور میں بہت عرصے سے لڑائی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا پلان ہو کہ لوگ وہاں پر لڑ رہے ہیں اور آپ یہاں پر ممبئی میں بھسے ہیں واپس نہیں جا پا رہے ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہتا ہو کہ آپ کو ہدایت ملے اس لیے اس نے آپ کو اس لڑائی سے اٹھا کر ممبئی پہنچا دیا اور آپ یہاں لیکچر سن رہے ہیں جس میں ہدایت کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہدایت نصیب ہو یہ سن کر سوال کرنے والا نوجوان بھی مسکرہ اٹھا اور ہاں میں سر ہلایا ڈکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے داڑی رکھنے کے سوال پر کہا کہ لیبل بتاتا ہے کہ آپ کون مثال کے طور پر آپ کسی کونفس میں چلے جاتے ہیں وہاں انٹیلیکچل لوگ بیٹھے ہیں کون انجینئر ہے کون ڈاکٹر ہے کوئی سائنس دان ہے انہوں نے اپنے پروفیشن کے بیج اپنے کوٹ کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں یہ ان کا ایک غیر رسمی تعرف ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹرز کی کونفس میں جائیں تو وہاں صرف ڈاکٹرز کی فیلڈ کا ذکر بیچ پر کیا جاتا ہے کسی کے بیچ پر کارڈیولوجسٹ لکھا ہوتا ہے کسی پر نفرولوجسٹ کسی پر یورولوجسٹ وغیرہ اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے اگر آپ کڈنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو نفرولوجسٹ کے پاس جانا ہے یہ غیر رسمی تعرف ہوتا ہے مسلمانوں کے داڑی رکھنے سے متعلق آپ کو وضاحت کرتا ہوں مگر اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے قرآن پاک میں لکھا ہے اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت لازم کی ہے یعنی ہمیں ہدایت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو یعنی تم پر سلامتی ہو یہ کہہ کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اسلام امن کا مذہب ہے ایک دن ایک مسلمان کم سے کم پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور ہر نفل یا فرض یا سنت کے اختتام پر ہم دو مرتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں ایک دائیں اور دوسرے بائیں طرف موم کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں طرف موجود تمام لوگوں پر سلامتی ہو اور میرے دائیں طرف موجود تمام لوگوں پر سلامتی ہو جب بھی میں کسی مسلمان سے ملتا ہوں تو اسے بھی کہتا ہوں اسلام علیکم پرشاد باری تعالیٰ بھی ہے اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا یا اس جیسی ہی کہو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے جب کوئی ہمیں کہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تو جواب میں مجھے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زیادہ اچھے طریقے سے جواب دینا ہے اور کہنا ہے وَا عَلَيْكُمْ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں سفر میں ہوں تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ مسلمانوں کو تو تلقین کی گئی کہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو لیکن میں کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے بھی تو کیسے پتا چلے گا کہ میں کس پر سلامتی بھیجو کیونکہ سلام کرنے کی ہدایت بھی مسلمانوں کو ہی ہے میں مسلم کے علاوہ کسی اور کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا اسی لیے ہمیں ہدایت کی گئی کہ ہم داڑی رکھیں تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچاند سکے کہ کون مسلمان ہے تاکہ ہم ان کے پاس جا کر وہ ہمارے پاس آ کر سلامتی بھیج سکے ڈاکٹر زاکر نایگ نے معاشرے میں پہر اتضاد کی بھی نشان دہی کی اور کہا کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں اگر ہمیں کسی کو داڑی میں دیکھیں تو میڈیا اس کو دہشتگرد بنا دیتا ہے یہ میڈیا کا تضاد ہے اگر ایک سکھ داڑی رکھے اور پگ پہنے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دھرم کو فالو کر رہا ہے مگر مسلمان داڑی رکھ کر ٹوپی پہن لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں اگر کوئی عیسائی نن اپنا سر ڈھانپ لے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر رہی ہے اور اگر مسلمان عورت نکاب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہے میرے داڑی یہ ٹوپی کسی مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر میڈیا کہتا ہے کہ اس نے ٹوپی پہن کر داڑی رکھ لی تو خطرناک ہو گیا قرآن پاک میں داڑی رکھنے کا حکم نہیں ہے ایک ہی آیت ہے جس سورہ پاہا میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے میری ماں کے بیٹے میری داڑی اور سر نہ پکڑ بے شک میں ڈرا اس سے کہ تُو کہے گا تُو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈالی اور میرے فیصلے کا انتظار نہ کیا قرآن پاک میں اس آیت کے علاوہ کہیں داڑی کا ذکر نہیں ہے مگر صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو منکر کرتے ہیں اس کے برعکس کرو اپنی مونچے کٹوا دو اور داڑی بڑھاؤ ہم اس حدیث کو ہدایت نہیں بلکہ حکم سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے رب اور رسول کی اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو ہمیں اس کو ماننا ہی ہے اور یہ میرے لئے اچھی چیز ہے کہ یہ میری پہچان ہے میں کسی بھی ملک میں جاؤں لوگ میری داڑی اور ٹوپی دیکھ کر مجھے سلام کرتے ہیں یہ غیر رسمی تعارف ہے کیونکہ قرآن کی چیز ہے کرتے ہیں یہاں ہلی ہے ہمیں صفحے چوہی Pہمان کی زین šانتا ہے کر وہ پہلی撕 کے منزانی اللہ قرآن کو اللہ انا رسول پہلی یہاں ہافتہ ہے میں ایک مازmus خ Angst ع Titada جانسی پنολنس میں جانسی ستھے ہیں آلیکم اسلام علیکم و علیکم سلام ایٹس ان انفارمل انٹرڈکشن ایم سپیڈنگ پیس پر ٹوپی ہوتی تھی کیونکہ انہیں بتا تھا کہ مسلمان ڈرائیور ان سے زیادہ پیسے نہیں لے گا کوئی خریداری کرنا چاہتا تھا تو مسلمانوں کی دکانوں میں جاتا تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ مسلمان نے ملاوٹ نہیں کی ہوگی مگر آجا داڑی اور ٹوپی میں ہوں تو دہشتگرد کہا جاتا ہے تو یہ صرف ایک لیبل ہے جو بتاتا ہے کہ فلا شخص مسلمان ہے تاکہ اس پر سلامتی بھیج سکیں ڈاکٹر صاحب کا جواب ختم ہو چکا تھا اور اس شخص کے چہرے پر بھی اتمنان کے آثار تھے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ